اب سکتہ سر کون ہے؟ بیل گاڑی کے اوپر میں دہی دودھ گین خب رس ہی رس رکھے ہوئے تھے آج لالا نے کروٹ بدلا تھا یسودہ ایسی ہے جو ہر چھوٹی چیز کو اتصو بنا دیتی ہے ارے میرا لالا میری کارن تو صرف پیدا نہیں ہوا اس گوکل کے لوگوں نے کتنی پوجائیں کی اپنے اپنے پنی دان کیے ہیں گوپال سہست نام کا منطر پڑھا ہے اور آج اگر ہمارا لالا کروٹ بدل رہا ہے تو میں اکیلے اتصو مناؤں یہ ٹھیک بات نہیں ہے آج کروٹ بدلنے کا اتصو منائیں گے یسودہ ہر چیز کو کرشن کو سیر کرتی ہے لوگوں کے ساتھ اپنے پاس چھپا کے نہیں رکھتی کیونکہ سب کا ہاتھ ہے لالا میرے پاس آیا اس میں سب ہی پوجا کی ہے بھگوان سری رام کا جنم یقی سے ہوا اور بے سوامیتر جی جب دسرت جی سے مانگنے پہنچ گئے کہ بھئی آرام جی کو دے دو ہماری یقی کو کھرمنڈل دھن لے لیجے دولت لے لیجے ایودہ لے لیجے بیٹا مت مانگئے بس اس جی آئے بولے دھرا ایک بار بھوپتی منمہ ہی بھائے گڑانی موری ستنہ ہی جب نہیں تھا تب کہاں گیا تھا اتنی بڑا چکرورتی سمرات بنے ہوئے ہو کان کے بال پک گئے تھے کوئی نہیں ہوا تھا تب کہاں گئے تھے تو گرو گرو گرہ گئے اترت مہی پالا اور گرو جی نے کیا کہا تھا یقی کرنے کے لیے یقی سے کیا ملا تھا پرشاد اس کے بعد آئے تھے رام ہاں جس یقی سے رام آئے ہیں گھر میں اسی یقی کی رکھا کے لیے بابا مانگنے آیا ہے تو تمہارا بیٹا ہو گیا بھی برمہ کی طرح سرشتی تم بھی کرتے ہو تم میں اور برمہ میں ایک ای انتر ہے برمہ کو بھگوان نے چطو سلوکی بھاگوت پہلے سنا دیا تھا جب برمہ کو بھگوان نے کہا تم سرشتی کرو تو برمہ نے کہا نہیں کروں گا ارے بولا میری آگیا نہیں مانتے میں نارائن ہوں بولا مہاراج کیسے مانوں جو سرشتی کروں گا اور اس میں میری اگر آسکتی ہو گئی موہ ہو گیا تب تو میں موہ میں مرتا رہوں گا اتنی بڑی سرشتی ہو جائے گی کیسے کیسے موہ کرتا چلوں گا بھگوان نے کہا اس کا اپائے میں کر دیتا ہوں کدھر آؤ جو چار سلوک کی بھاگوت سنائی ہمیں ہواس ہمیں ہواکری اس چطو سلوکی بھاگوت کی کارن برمہ جی کو موہ نہیں سرشتی کرتا تم بھی ہو اپنے بچے پیدا تم بھی کرتے ہو گھر تم بھی بناتے ہو فریج تم لے آتے ہو بھگیانک تم ہو انبینشن تم کرتے ہو کوئی بلب بنا دیتا ہے کوئی ریل گاڑی کا انجن بنا دیتا ہے سب ہی سرشتی کرتا ہے بھارت کا ایک عام ناغرک پہ سرشتی کرتا ہے بچے پیدا کر دیتا ہے ارے کتے بھی سرشتی کرتا ہے وہ بھی کتیا پیدا کر دیتی بچے کو کوئی تم ہی نہیں کرتے چانور بھی کرتے سب ہی سرشتی کرتا ہے تو تم میں اور برمہ میں کیا انتر ہے بس ایک ہی انتر ہے اس برمہ کو اپنی سرشتی سے موہ نہیں ہے انا سکتے ہیں وہ پالن کرنے کا جمعہ وشنو کا ہے اور پھر پرلے کرنے کے لئے مہادیو ہے مہادیو جب پرلے کرنے کے لئے آتے ہیں تو برمہ نے کہتے ہیں ارے میں نے سرشتی کیا چھوڑ دیجئے پلیز ماہف کر دیجئے نہیں بولتے ان کا کام ہے سرشتی کرنا کر دیا وشنو کا کام ہے پالن کرنا کر دیا مہادیو کا کام ہے سنگنار کرنا کر دیا پر تم نہیں ہو تم میں اور گروہ میں کیا انتر ہے گروہ کو کہا گروہ برمہ گروہ وشنو گروہ دیو محسور گروہ ساکچات پر برمہ تسمی شری گروہ نمہ گروہ میں یہ تینوں گن ہیں برمہ وشنو اور محس یہ تینوں گن اگر کسی ایک پرسنلیٹی کے بیتر ہے پورتہ تو ست گروہ کے بیتر ہے وہ سرشتی بھی کرتا ہے پالن بھی کرتا ہے اور پھر تمہارے اہنکاروں کا سنگھار بھی کرتا ہے تمہارے اجیانتا اور اہنکار کا لے کرنا سنگھار کرنا آگ لگانا یہ گروہ کا کام ہے تمہارے بیتر میں عیشور تتو کی سرشتی کرنا سجنتا پریم آنند احلاد کا سرشتی کرتا اور تمہارے بیتر کا ست سنگ کہیں کوئی منتھرہ چُرا کے نہ لے جائے اس کے لئے وہ فالن کرتا بھی بنتے ہیں سنت مہاتمہ کے روپ میں گروہ کے روپ میں تمہاری حفاظت کرتے رہتے ہیں کہ کہیں تم درجنوں کے سنگ میں نہ چلے جاؤ اس لئے وہ برمہ بھی ہیں وہ بشنو بھی ہیں وہ محیس بھی ہیں اس لئے ان کو کہا گیا اور کوئی بات نہیں ایسا نہیں کہ گروہ برمہ بشنو محیس ہو کر کے جا کے برمہ بشنو سے لڑ گئے تم لوگ اکیلے کہ ہم تینوں ہم بتا دے ہیں انادی کال سے سرشتی جب سے بنی ہے جب جب کسی کے بھی تر موح آیا ہے وہ موح سنگھار کا کارن بنا ہے وہ دھار کا کارن تو نہیں بنا ہے اور اگر تم جانتے ہو اور اپنے آپ کو کہتے ہو کہ میں پڑھا لکھا ہوں آئیے بی اے سی اے تو پھر تمہیں یہ بات کیوں سمجھ میں نہیں آتی کیونکہ میکولے کی سکھا پڑھے ہوئے ہو سنسکرت کی سکھا تو جانتے نہیں میکولے کے اکثروں سے بڑے ہوئے لوگوں انگریجوں کے گلامیت میں اتنی گلامی تمہارے بھیتر میں بھر گئی ہے مان سکتہ گلامی کی ہو گئی ہے پڑھائی بھی وہی کانونٹ کے ہوئے ہیں کبھی بھارتی سنسکتی سناتر سنسکتی گرو کلم سے پڑھ کر کے تو تم نکلے نہیں ہو اس لئے تمہاری بھیتر وہ چیزیں نہیں ہیں موح تمہیں کھا جاتی ہے اتنا سب کچھ اچھا کرنے کے بعد بھی بچے بچی پیدا کرنے کے بعد بھی اپنا سب بیچ کر کے ان کا لالن پالن کرنے کے بعد بھی خود رات بھر نہیں سوتے ان کے سلانے کے بعد بھی خود اچھے کپڑے نہیں پہنتے ان کو پہنانے کے بعد بھی اپنے کو دکھ میں رکھ کر کے اپنے بچوں کو سکھی رکھنے کے بعد بھی تمہارے جیون میں احلات پریم اور سانتی نہیں ہے کیونکہ موح تمہارا سنگھار کر رہا ہے سیمت بھاگ بات تمہیں موحوں سے اوپر اٹھاتی ہے